جی سکندر صاحب کیسی چل دیا وزارت چند دن گزرے ہیں کافی بھاگ دوڑ ہو رہی ہوگی آتے ساتھ ہی ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک منصوبے شروع ہوئے چلے جا رہے ہیں ایک قدم کہیں ہے دوسرا قدم کہیں ہے اس پر عمارہم جی بہت شکریہ پہلے تو آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ ابھی تو ایک ہفتہ دس دن ہوئے ہیں بات روز نئی انٹیوینشنز ہو رہی ہیں صبح آٹھ پج کے چالیس پرنٹ پہ آفس آ جاتی ہیں سارے آفسز ان سے پہلے وہاں اور ہم بھی پندرہ پندرہ سورہ سونہ گھنٹے کام کرے ہیں اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ ملک مشکل میں اس صوبے کے لوگ تنگ ہیں تعلیم میرا تو سبجیکٹ ہے اور میں بڑا ایڈوکیٹ ہوں اس چیز کا کہ تعلیم وہ واحد رستہ ہے جو ہمارے صوبے کے فائنانشل مسائل کا حل ہے ہماری ایچ آر کے مسائل کا حل ہے ہمارے نوجوانوں کی جابز کے مسائل کا حل ہے اور پھر سوکس ایتکس امن خوشحالی ہر چیز تعلیم سے منسلے کے اور ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم اگلے آنے والے پانچ سالوں میں کچھ ایسا کر سکیں کہ جانریبل چیف مرسٹر صاحب نے ایک چیز کہی تھی جیسے میں ہمیشہ اپنے سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہوں کہ ایسا تعلیمی نظام اور نصاب بنانا سکندر کہ پانچ سال بعد تمہاری بیٹیوں اور بیٹے بھی انہی سکولز میں پڑھ سکیں جن گورنمنٹ سکولز میں آج متوسط طبقے کے بچے پڑھ رہے تو کوشش کر رہے ہیں سر تو کیا چینجز لارہے ہیں آپ کوئی سٹریٹیجیز کچھ پالیسیز آپ کے انڈ سے کیا ہیں جو آپ جی دیکھیں کچھ تو چیزیں اس طرح کی ہیں جنہیں ہم ریشنلائز کر رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم ری فارمز لارہے ہیں اس طرح کیریکلم ہے اس میں ہمیں جو لیٹلی پتا چلا کہ گریڈ ایٹ میں سی ڈی روم پڑھایا جا رہا ہے اور سی ڈی روم دنیا میں کہیں استعمال نہیں ہوتا تو وہ کورسز پڑھائیں خدارہ جو آوٹپٹ دیں پھر تعلیم دینا مقصد نہیں ہے اچھی تعلیم دینا مقصد ہے تاکہ اسے ایف اے بی اے ایف اے سی ایم اے کے بعد پھر ہمارے جیسے لوگوں کے لیے سفارشوں کے پیچھے نہ پڑھنا پڑھے تو اس پہ جائیں جو دنیا پہ جا رہی ہے آئی ٹی پہ جائیں آپ جائیں کوڈنگ سکھائیں انہیں پائیتھون ان بچوں کو سپیشل بچے جو ہیں ہمارے ان کے لیے بھی انکلوسف ایڈکیشن کے ساتھ ساتھ جگہ بنائیں داکہ وہ انہی سکولز میں پڑھ سکیں ان کے لیے بڑے میجر ری فارمز کر رہی ہیں بچیوں کے لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سکوٹیز جو ہیں وہ دے رہی ہیں بسز کو ہم ری ویمپ کر رہے ہیں دوبارہ جو ہمارے پاس سار پر جو ایڈیشنل بسز چاہیے ہیں اس کی لیے بھی انہوں نے کہا ہے سکولوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں ٹیچز ٹریننگ پہ بڑا کام ایکسٹینسیو ہونے جا رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ سب سے بڑی چیز آؤٹ اف سکول چلنگ جو ہیں ایک کروڑ ایک 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 کتا کلامی کی ماذا چاہتا ہوں اتنے سارے پروجیکٹس ہیں لیکن ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ پنجاب میں پیسہ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس اور ملک معاشی بہران سے دوچار ہے تو یہ سارا کہاں سے ہے آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ ان میں سے ایٹی پسنٹ پروجیکٹس کے لیے پیسے نہیں چاہیے دیکھیں اس طرح یہ کہا جاتا ہے میں ٹیچرز کی بڑی قدر کرتا ہوں اور میرے سٹارز ہیں ٹیچر میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک و معاشرے میں ٹیچرز کی عزت نہ ہو ہمیں ٹیچرز کو سپیشلائز پاسپورٹس دینے چاہیے ہمیں ٹیچرز کو پریاریٹی آئی ڈی کارڈز دینے چاہیے ہمیں ٹیچرز کو ایپورٹس پر پروٹوکالز دینے چاہیے ان سے بیٹھ کے میں اس چیز کا بھی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سکول ہے ہمیں لیٹل یہ پتہ چلا کہ ایک سکول ہے اس میں چودہ وہ ہم نے دیا ڈاکٹر ہمجد ساکر صاحب بڑے نیک آدمی ہے ہم نے انہیں دیا ایک پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ موڈل میں تو وہ فرمانے لگے کہ سکول میں چودہ بچے ہیں اور سترہ ٹیچر ہیں پرائیمری سکول ہے اور دو پی ایج ڈیز بھی ہیں تو دیکھیں سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہماری بہت بہتر ہے ہمیں کوئی ڈیڑھ لاک ایجوکیٹرز کی ضرورت نہیں ہے ہاں ہمیں اگر داس بیس تیس ہزار بچے بھرتی کرنے تو ہمیں ضرور بھرتی کرنے اور اچھے کالٹی کے بچے بھرتی کرنے اور ہم انشاءاللہ اور میرٹ پر بھرتی کرنے تاکہ نوجوانوں کو مسائل جس میں وہ بے روزگاری میں مبتل ہیں ساتھی ساتھ سر یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں اگر نوجوانوں کے بے روزگاری کے مسائل ہیں تو اس کا حال یہ نہیں ہے کہ انہیں سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انڈکٹ کر دو آپ نے یہ کرتے کرتے پی آئیے کا بیڑا غر کر دیا وہ لینے کو تیار کوئی نہیں ہے تو اگر میں دیکھوں تو ہماری سٹوڈن ٹیچر ریشو تیس سے پینترز ہے جو کہ دنیا میں آئیڈیل ہے اور یہ موسٹ ایفنیٹلی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اٹھتیس چالے سے اوپر کسی صورت بھی نہیں ہے اور جو ایجوکیٹرز کا موڈل ہے بیکن ہاؤس کا اس کی پینترز چھتیس ہے تو کیوں ٹیچرز نہیں بھرتی کریں اس فنومنے کو پہلے تو کریکٹ کریں کہ ایک سکول میں تیرہ ٹیچر اور ایک میں پچاس ہیں تو انہیں دونوں کو پچیس پچیس کر دیں جہاں پہ پھر مزید نئے ٹیچرز کی ضرورت پڑے ضرور لے کے آئیں ٹیچرز ہمارے سٹار ہیں بٹ ان سے آؤٹ پوٹ لیں کہ آپ نے کیا کی ہے یہ نظام جس پہ ہمیں یہ سوچنا ہو گیا کہ قریباً دو بلین ڈالر ایڈنسٹریٹو ایکسپنسز میں خرچ ہو رہے ہیں ہر سال اور پچاس ہزار سکول ہیں اور بچے کو تعلیم میاری پھر بھی اگر نہیں مل رہی ہم گورنمنٹ سیکٹر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر سے دو گناہ زیادہ تنخائیں دے رہے ہیں کئی کئی جگہ پہ ہمارے پرنسپلز ڈیڈ ڈیڈ دو دو لاکھ روپے کم آ رہے ہیں وہ تین تین گونا زیادہ اور اچھی بات ہے انہیں انسینٹیوز ملنے چاہیے پھر اس کے گینسٹ ہمیں آؤٹ پوٹ تو ملے اور پھر یہ نہیں بھولنا چاہیے ہمیں سر کہ یہ سارے پیسے بھی ہم دے رہے ہیں یہ جو ایک سو تیس روپے پیٹرل میں ٹیکس ہے نا روز ایک سو پچیس تیس روپے آپ چار دفعہ دیتے ہوں گے اگر چار لیٹر بجلی کے بلوں میں یہ سارے ٹیکسز اگر پرائیوٹ سکولز کا مسئلہ بھی ہوا دیکھیں نہیں نہیں میں پرائیوٹ سکولز کی بات کر رہی ہوں جی جیسے پرائیوٹی سکولز ہو جاتے ہیں جو گریڈ وان سے فائف تک ہوتے ہیں وہ پرائیوٹی ہیں ہاں جی پرائیوٹی سکولز ہاں جی پرائیوٹی فائف ٹو گریڈ ہاں جی تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا اس میں دیکھتے ہیں وائیڈ ایسی کیا پرابلم ہے ہمارے علاقے میں اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ساتھ میں بھی شامل کروں ہمارے علاقے میں بلکہ میں اگر اپنی بات کروں اپنے بھائیوں کی بات کروں یا اپنے دور کی بات کروں آج سے ہم سن دوہزار سے پہلے کی بات کر رہا ہوں تو گورنمنٹ سکول کے اندر نا بچوں کو بڑے فخر سے ان کو داخل کروایا جاتا تھا اور اتنی اچھی تعلیم تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بلکہ ایک ایسا ماحول تھا گاؤں کے اندر لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا وہاں پہ کوئی آج یہ صورتحال ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر کوئی میرا خیال ہے کوئی بیسیوں سکول ہوں گے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکول کے اندر کوئی اپنے بچے کو خاص طور پر پریمری لیول کے جو سکول ہے وہاں پر گورنمنٹ سطح پہ جو وہاں پہ کوئی اپنے بچے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر محول نہیں ایسا تعلیم کا رہ گیا اساتذہ آتے ہیں اور اپنی جو کپ شپ لگا کے تو چلے گے تو یہ کیا وجہ ہے دیکھیں سر اس میں نمبر ون آپ نے بہت اچھی بات کی اچھے اور برے اساتذہ کا فرق کرنا اس کا میکنزم ہی نہیں دس سال بعد اچھا بھی پرموٹ ہو رہا ہے برہ بھی پرموٹ ہو رہا ہے پھر اچھے کو استاد کو جس نے پرفارم کیا ہماری بہنوں ہمارے بھائیوں استاد ہمارے لیے مہتر ہیں انہیں ریوارڈ کریں پرائیوٹ سیکٹر والے اٹھا کے امریکہ کی کوسس کر آ رہے ہیں سب سے بڑا علمیہ آپ نے صحیح فرمایا ہمیں از ایک قوم یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ پچھلے بیس سال کا بریکرڈ اٹھا کے دیکھیں میں یہ روزے میں آپ سے بڑا علمداری سے بات کر رہا ہوں کہ ہر کی پوزیشن غریب آدمی کے بیٹے اور بیٹی نے لی اور وہ سرکاری سکول میں پڑا ہوتا کیا ہے کہ آتے ہیں پنجاب کالج والے اٹھاتے ہیں اس کی تصویر اور لگا دیتے ہیں اپنے بورڈ پر ایک ہونڈا سیوک دیکھے کہ ہمارے تیرہ سو سی بچے اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں آتے ہیں سپیریئر کالج والے کہتے ہیں ہمارے سے آپ آلٹو لے لیں آپ ہمارے بورڈ پر آجیں پڑا ہمارے سکول سے غریب آدمی کا بیٹا تھا سرکار کے سسٹم نے دس سال میں اس سے سٹار بنایا ہے آ جاتے ہیں اسپیریئر کالج والے ہم ہونڈا سٹی دیں گے آپ ہمارے بورڈ پر تصویریں لگا لیں تو پہلے تو یہ تھا گیا کہ پچھلے بیس سال میں نہیں سر ہمارے لیے وہ بڑے موتر ہیں میں دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کی بھی بہت کانٹریبیوشنز ہیں اگر سوہ کروڑ بچہ ہم پڑھا رہے ہیں تو ایک کروڑ وہ بھی پڑھا رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارا کریڈٹ نہیں لے سکتے وہ کریڈٹ ہمارا ہے اس سسٹم کے اس نظام کے پاکستان کے اس تعلیمی نظام کے ہاں اس تعلیمی نظام کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہیں جس طرح انہوں نے فرمایا کہ پرائیمری سکول کا بچہ ایلیمنٹری ہے بگر گاؤں میں سکول ہی پانچویں تھا کے تو پانچویں بعد کیا کرے وہ بیٹی کو گھاری بٹھائے گا ایک بھائی چاہیے جو چھوڑ کے آئے اگلے گاؤں میں ایک باپ چاہیے جو فیکٹری میں کام کر کے اس کی فیز کے لیے تو پہلے ہی اس کے کھانے کے لیے محنت کر رہا ہے کون چھوڑ کے آئے ماں جانی سکتی پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی صحیح فرمایا کہ بہت اچھا نظام تھا اور وہ اس کے بھی ایشیوز ہیں ہمیں پالیسیز یہ لانی ہیں کہ اچھے پرفارمنگ سکولز کو الہدہ کریں برے پرفارمنگ سکولز کو الہدہ کریں اچھے ٹیچرز کو الہدہ کریں برے ٹیچرز کو الہدہ کریں داکہ ان پہ مزید محنت ہو سکے اور دنیا میں ترقی کے موڈلز مصر آپ نے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہوتے ہیں آپ پہلے فیصلہ کرتے ہیں اب آپ نے ہی تو فرمایا کہ پرائیوٹ سکول لیکن تیس کنال میں سرکاری سکول ہے مین روڈ پہ اس کے سادزہ تین گناہ تنخواہ لے رہے ہیں پرائیوٹ سکول سے اس کی تعداد ہے تین سو تیس کنال میں سات دس مرلے کے اندر پرائیوٹ سکول ہے اس کے سادزہ کی تنخواہ بھی ہمارے گورنمنٹ ٹیچرز سے ون فوت ہے بڑھ تعداد اس کی ایک ہزار ہے کالٹی ایڈوکیشن بھی ہمارے سے بہتر دے رہے ہیں تو پھر ری فارمز تو چاہیے نہیں اس نظام کو ہمارے استاد اور ٹیچرز جو ہیں اور گورنمنٹ کے انسٹیوشنز ہم بیٹھیں گے ہم میں آلیڈی تعلیمی پنچائتیں کر رہے چکا ہوں بڑھ غلط کو غلط صحیح کو صحیح کیا نہ ہوگا فیصلہ یہ کریں یہ جو آپ کے سٹریٹیجیز ہیں جو پولیسیز ہیں یہ آپ کب سے ایمپلیمنٹ کرنے کے چینجز اسپیشلی جو بات کرتے ہیں بچے کی بیس کی تو یہ جو کنڈر گارڈن ہو گیا یہ جو پرائیمری بیسی کلاسیز ہوتی یہ کہیں پہ ہر کوئی اپنا بچہ بھیجی سے پہلے دس پر سوچتا ہے گھبراتا ہے ایوری ون از ٹرائنگ ہز اور ہر بیسٹ کہ وہ کسی ایسے پرائیوٹ سکول میں جائے جہاں پہ کچھ بہتری ملے تو باقی سکولز نکلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک انسیکیورٹی آ جاتی ہے بچوں میں بھی دیکھیں نا تو اس چیز کو آپ کر رہے ہیں نساب کی بھی ذرا ساتھ شامل کر دیں پھر ایک انسیکیورٹی آ جو ہوتا ہے اسکولز کا وہ ختم ہونا چاہیے نہیں بالکل جی پہلی تو بات ہے کہ نساب تبدیل نہیں ہوگا میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ اگر ایک چیز کسی نے بنائی ہے دیکھیں کوئی اپنی جیب سے یہ چیزیں نہیں بناتا پھر ٹیکس پیرز منی ایکس چیکرز فنڈز گورنمنٹ فنڈز ڈونر فنڈز لونز دیکھوی ٹیک اگر نساب کے اندر سی ڈی روم دنیا میں ختم ہو گیا اور آٹھویں میں ہم سی ڈی روم پڑھا رہے ہیں تو پھر تو بدلنا بنتا ہے نظر آؤٹڈیٹڈ چیز ہے اب کیوں پڑھا رہے ہیں اسے اچھے یہ ضرور آؤٹڈیٹڈ چیز کے اوپر یہ جو آؤٹڈیٹڈ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپ ڈیٹ ہوں جو دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے اس کے کہ ہم نے ایسے ایسے سکولز ہیں جنہیں داس سال پہلے کمپیوٹرز دیئے ہیں اور انہوں نے کمپیوٹرز کے ڈبے ابھی نہیں کھولے ایسے ایسے سکولز ہیں اب دیکھیں نا ایسے ایسے سکولز بھی ہیں دیکھیں ساتھ ہی ساتھ جنہیں وہ کمپیوٹرز دیئے اور آج حرم اللہ ہزار ہزار بچیاں وہ کمپیوٹرز سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو ان دونوں کو ریفرنشیٹ تو کریں اسے اپیشیٹ کریں جنہوں نے اپنی جیب سے اپنے سکولوں میں اپنی تنخواہوں سے دیکھیں انفلیشن انہوں نے کمرے بنائے ہیں ایسے ایسی سٹارز ہیں جنہوں نے اپا کالیج گیا ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے ملٹی میڈیاز ڈونیٹ کی ہیں اس سے پہلے آپ میرے پوائنٹ پر آئے ایک کالر لینے ہم پہلے اسلام علیکم میں مکیت ملک بات کر رہا ہوں فیصلہ بات سے میرا مختی صاحب سے ایک سوال ہے میری والدہ جو ہیں وہ بیمار رہتی ہیں تو کیا ابھی جو میں بھی روزے رکھا ہوں ان کو میں منع کار دوں کہ وہ رکھیں میں ان کی جگہ روزے رکھتا ہوں کیا ایسا ممکن ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مقیت صاحب آپ کا جواب لیتے ہیں ابھی مفتی صاحب سے بہت بہت شکریہ جی سکندر صاحب کانٹینوزہ رکھیں انہوں نے جس طرح ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہمارا پاکستانی قوم ایک حب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ میری فیلڈ کچھ اور ہے پھر میں سب سے بہتر مشورے دیتا ہوں کہ آج کرکٹ میں بابا رازم نے شارٹ غلط کونسی کیلئی مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کیا غلطی کی مجھے یہ بھی پتا ہے اس ملک تعلیمی نظام کے کیا مسائل ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہسپتال ٹھیک کرنے والے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کیسے ٹھیک ہوں گے سب سے بڑی بات یہ کہ یہ فیصلے کرنے سے پہلے دنیا ریسرچ کرتی ہے کہ نظام کیوں خراب ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگا ڈیسیزنز جو ہیں وہ انگیجڈ ہونے چاہیے ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میں کمرے میں بیٹھ کے ہزاروں فیصلے کر سکتا ہوں مجھے یہ گرین کلر چاہیے سارے سکولوں میں میں کر سکتا ہوں بیٹی مجھے انہیں پوچھنا ہوگا وہ جو ٹیچرز ہیں وہ جو سٹوڈنٹس ہیں کہ آپ کو کونسا کلر بسانے آپ کے سکول کیسے ہونے چاہیے تو تب زیادہ بیتر ڈیسیزن ہو جائے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انگیجمنٹ مشاورت نمبر ون نمبر ٹو ریسرچ کہ آپ ویسے ہی اس طرح میں نے کہا کہ یہ میں بڑا اوپن لی ام سینگ اٹھگین کہ ہر جگہ جاتا ہوں ڈیڈڈ لاک ٹیچر چاہیے میں نے سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو میں ایک پڑھا لکھا آدمی میرے پہ بھی انویسٹ کی ہے اس ملک نے ٹیکس پہ زمانی لگی ہے تو میں وہاں جا کے میں نے دیکھا تو چاہیے تو داس بیس ہزار ٹیچرز ایٹ موسٹ اگر چاہیے کہا جاتا ہے ڈیڈ لاک ٹیچر چاہیے اور اسی طرح یہ دادو سمار غلط ہے ڈیڈ لاک ٹیچر یہ اپسلوٹلی غلط ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو آپ سمپلی لگا لیں کہ اگر تیس پینتیس ہے اجیوکیٹرز کی چھتیس ہے تو ہماری بھی اتنی ہیں ٹھیک ہے یہ ضرور ہے کہ سپیشلائز ٹیچرز کہیں کام ہیں آئی ٹی ٹیچرز کام ہیں سائنس ٹیچرز کام ہیں ایک سکول میں میں نے آپ اسی طرح بتایا پچاس میں پچاس ہیں ایک میں پندرہ ہیں تو پچاس اور پندرہ کو ریشنلائز کر دیں اب ایک پرائیمری سکول کی آپ کو کہانی سنائی ہے کہ اس میں دو پی ایجڈی ٹیچرز تھے تو کیا ہمارا اجیوکیشن ڈپارٹمنٹس ہوتا رہے اتنے سال پرائیمری سکول کے اندر پی ایجڈی ٹیچرز کی ضرورت کیا ہے اور جس نے اسکول میں ٹیچرز کی ڈیوٹی لگائی اسے ہی نہیں سوچنا چاہیے کہ تیرہ بچے اور ستارہ استاد کہ یار باقی استادوں کو اٹھا کے ان سکول میں دے دو جہاں پہ ضرورت ہے جہاں پہ ضرورت ہے وہ بچے نہیں پڑ سکتے